السلام علیکم دوستو ہماری اس دنیا میں دوستوں سے زائد ملک پائے جاتے ہیں اور ان ممالک کو جو لین تقسیم کرتی ہے اسے بارڈر کہا جاتا ہے دنیا میں کچھ ممالک کے بورڈرز اتنے فنی ہیں کہ ان کو دیکھ کر انسان کو ہنسی آ جاتی ہے لیکن وہیں دوسری طرف کچھ بورڈرز ایسے ہیں جن کے بارے میں سوچتے ہی دماغ میں سولجرز، خاردار تاریں اور بھاری اسلے کا خیال آتا ہے جیسا کہ پاک انڈیا اور انڈیا چائنا بورڈر دوستو یہ ویڈیو آپ کو بہت حیران کرنے والی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں انفرمیٹیو مائنڈز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفرمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ٹین اراک ایرانی بورڈر دوستو یہ بورڈر دنیا کے خطرناک ترین بورڈرز میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ بورڈر شاتو الارب نامی دریاء سے لے کر ترکی تک پھیلا ہوا ہے ان دو نمو مالی کے درمیان حد بندی کئی سال پہلے سے مقرر کر دی گئی تھی لیکن یہ دریاء ان دو نمو مالی کے درمیان ہمیشہ سے لڑائی کا باعث بنتا آ رہا ہے کیونکہ عام طور پر دیکھا جائے تو ہر ملک کو ہی بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ان دو نمو مالی کے پانی کا جو زیادہ ترین حصار ہے وہ اسی دریاء پر ہے جس وجہ سے ان دو نمو مالی کی لڑائی آپس میں ہوتی رہتی ہے اور اکثر یہ لڑائی جنگ کی شکل اختیار کر جاتی ہے ایسے ہی سن انیس سو اسی میں اس لڑائی نے جنگ کی شکل اختیار کر لی تھی جس وجہ سے عراق نے ایران پر کئی میزائلز بھی پھینکے تھے اور ان میزائلز نے چاروں طرف تباہی مچا دی اور پھر یہ جنگ آٹھ سال تک جاری رہی اور ان آٹھ سالوں میں لاکھوں فوجیوں کی قربانی کے بعد ان دونوں مالی کے درمیان آمن کا معایدہ تیہ پایا دوستو سپین میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام ہے سیوٹا اس سیوٹا نامی شہر کو چاروں طرف سے مروکو نے گیرا ہوا ہے جس وجہ سے مروکو اس پر اپنا پورا حق جتاتا ہے لیکن سپین نے اپنے اس شہر کو بچانے کے لیے دس فٹ انچی دیوار بنا رکھی ہے لیکن پھر بھی لوگ اس خطرناک دیوار کو کروس کر کے سپین میں آنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سے لوگ دیوار کو کروس کرتے وقت زخمی بھی ہو جاتے ہیں یہ دنیا کا ایک لوتا بورڈر ہے جو کہ ایک یورپین ملک اور افریقین ملک کے درمیان میں ہے نمبر ایٹ یمن اور سعودی آریبیا بورڈر دوستو سعودی آریبیا اور یمن کے درمیان میں مجود اس بورڈر کی لمبائی گیارہ سو میل ہے اور گزشتہ پینسٹھ سے ستر سالوں میں یہ بورڈر ہزاروں فوجیوں کی جان لے چکا ہے اور اب یہ بورڈر روز بروز شدہ تک تیار کرتا جا رہا ہے یمن کی قوم بہت نہ ڈر ہے یمن کے لوگ روزانہ بھاری اصلہ لے کر اس بورڈر سے داخل ہوتے ہیں اور اپنی گیر قانونی کاروائیاں کرتے ہیں سن دوہزار دس میں ان دونوں ممالک کے درمیان حالات کافی خراب ہو چکے تھے اور بعد ائر اٹیکس تک پہنچ گئی تھی لیکن پھر سعودی آریب نے ان کو موت اور جواب دیا اور بہت بڑی تعداد میں اٹیکس کیے جس کے بعد یہ اوفیشل جنگ آج تک جاری ہے نمبر سیون بارلی ناسو انڈ بارلی ہرتوگ دوستو بارلی ناسو نیدر لینڈ میں ہے اور اس کا بورڈر بارلی ہرتوگ سے ملتا ہے جو کہ بیلجیم میں واقع ہے یعنی کہ یہ نیدر لینڈ اور بیلجیم کا بہت ہی عجیب انٹرنیشنل بورڈر ہے جو کہ آج تک کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ گھروں کا آدھا حصہ بیلجیم میں ہے اور آدھا حصہ نیدر لینڈ میں واقع ہے اور ایسے ایک دو گھر نہیں بلکہ پورا کا پورا شہر ہی ایسے ہے جس میں بڑے بڑے مالز اور بیلڈنگز بھی آتی ہیں لیکن پور سکون بارڈر ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی لوگ چلتے پھرتے ایک دوسرے کے ملک میں پہنچ جاتے ہیں نمبر سکس بیر تاویل دوستو بیر تاویل افریقہ میں تقریباً دو ہزار ساٹھ سکیر ایریا کی ایک زمین ہے جو کہ دنیا کا ایک لوتا ایسا زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو کسی بھی ملک کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ملک اس کو اپنا حصہ مانتا ہے یہ ایریا بہت زیادہ بڑا ہے اور اس ایریا میں جا کر آپ اپنا ملک بھی بنا سکتے ہیں اور ہمارے جیسے عام انسان ایسا کرنے کی کوشش بھی کر چکے ہیں جیری میہ امریکن شخص ہے اس نے اس زمین پر جا کر اپنا جھنڈا لگایا اور اس کو اپنا ملک قرار دے دیا اور اس نے کہا میری بیٹی یہاں کی راج کماری ہے اسی طرح دوہزار گیارہ میں بھی ایک شخص وہاں جا کر اپنا جھنڈا لگا چکا ہے نمبر فائف پاکستان انڈیا بورڈر دوستو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو بورڈر ہے پوری دنیا کا خطرناک ترین بورڈر مانا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں ممالک کے درمیان لڑائی اکسر چلتی رہتی ہے اس بورڈر کی ٹوٹل لمبائی اٹھارہ سو میل ہے اور اس بورڈر پر موجود دونوں ممالک کی افواج کے سروں پر خطرے کی گھنٹی ہر وقت بھجتی رہتی ہے یہ دنیا کا واحد ایک ایسا بورڈر ہے جس میں باقی ممالک کی نسبت سب سے زیادہ فوج موجود ہوتی ہے اور اس پر موجود ہیوی لائٹس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہ بورڈر سپیس سے بھی نظر آتا ہے دوستو ان دونوں ممالک کے درمیان کی نفرت کی وجہ کشمیر بھی ہے اور اس وجہ سے ان دونوں ممالک کے درمیان لڑائی تقسیمیں برسگیر سے ہی چلتی آ رہی ہے نمبر فور میکسکو اینڈ امریکا دوستو دنیا کا چاہے کوئی بھی بورڈر ہو وہاں سخت سیکیورٹی ہوتی ہے اور گارڈز کسی کو بھی پاس نہیں جانے دیتے پر یہ بورڈر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے یونیک ہے اس بورڈر پر تین چیک پوسٹ بنائی گئی ہیں اور عام فورسز اس کی پروٹیکشن بھی کرتی ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کے آنے پر کوئی پبندی نہیں ہے لوگ اپنے بچوں کو یہاں پر لے کر آتے ہیں اور اپنا ویکنڈ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس سوال سے نہ تو دونوں ممالک کے لوگ اپ شپ کرتے ہیں بلکہ والی بال بھی کھیلتے ہیں یہ دنیا کے سب سے فرینڈلی بورڈرز میں سے ایک ہے بائی دے وے بورڈر پیٹرول ہر کسی پر نظر رکھتی ہے اور اگر کوئی الیگل ایکٹیوٹی کر رہا ہو تو اسے پکڑ لیا جاتا ہے یہ بورڈر واقعی میں سب سے فرینڈلی ہے نمبر تھری آرجنٹینا برازل اینڈ پیراگوئی دوستو نورملی بورڈر دو ملکوں کے درمیان ہوتا ہے لیکن کیا ہو اگر ایک پوائنٹ پر آ کر تین ممالکہ کٹے ہو رہے ہوں یہ تو سننے میں ہی عجیب لگتا ہے یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں دریا کا ایک حصہ ہے اس دریا کے اردگرد زمین کے تین حصے ہیں لیفٹ رائٹ اور فرنٹ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں حصے الگ الگ ملک سے تعلق رکھتے ہیں اس علاقے میں ایک شہر کے لوگ اپنے گھر سے دوسرے ملک کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن وزیٹرز کو پرمیشن کے بغیر دوسرے ملک میں جانے کی اجازت بالکل نہیں ہے اور اگر کوئی انسان پکڑا جائے تو اسے بہت زیادہ فائنڈ کیا جاتا ہے ان تینوں شہروں کے سیپریٹ ائرپورٹس ہیں سیپریٹ کرنسی ہے اور ڈیفرنٹ لا ہے یہ ملک ایک دوسرے سے مکمل مختلف ہیں صاف الفاظ میں ان کے پڑوسی دوسرے ملک کی ہیں لیکن رہتے ان کی بغل میں ہیں نمبر ون آرجنٹینہ اینڈ برازیل دوستو دنیا کے ہر ملک میں خوبصورت قدرتی مقامات ہوتے ہیں یہ جو وارٹر فالز آپ دیکھ رہی ہیں ان کو ایک ویزو فالز کہا جاتا ہے اس جگہ ٹوٹل دو سو پجتر وارٹر فالز سے پانی نیچے گیرتا ہے یہ پانی گوینٹو ریور سے آتا ہے اور یہ وارٹر فالز اصل میں آرجنٹینہ اور برازیل کے بورڈر پر موجود ہیں یہ وارٹر فالز بیس پرسنٹ برازیل کے ہیں اور اسی پرسنٹ آرجنٹینہ کے ہیں دونوں ہی ملکوں میں ان وارٹر فالز کا نظارہ قریب سے دیکھنے کے لیے بریجز بنائے گئے ہیں اور ٹورسٹ یہاں آ کر یہ خوبصورت نظارہ لے سکتے ہیں یہ ساؤتھ امریکہ کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی جگہوں میں سے ایک ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ٹورسٹ دونوں کنٹریز میں سے کسی میں بھی جا کر اس ویو کا مزہ لے سکتے ہیں یہ دنیا کا واحد ایسا بورڈر ہے جہاں ہر سال دو میلین لوگ ٹور کرنے کے لیے آتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ یہ انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں